السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تامبے کے کشتے کے بارے میں بہت سارے عباب نے پوری دنیا کے ایک سو بانوے ملکوں سے ارشاد فرمایا اس کے لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں میں کہ میں میٹل کا حامی نہیں ہوں میں دھات کا حامی نہیں ہوں میں تامبے کے کشتے کا حامی بالکل بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ کو تامبے کا کشتہ چاہیے تو میں ہربل میں بڑی ایمانداری سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہربل کا تامبے کا کشتہ جو میٹلک نہیں ہے جو دھات سے بناوا نہیں ہے اس کا نقصان بھی نہیں ہے سوائے ہائی بلیٹ پریشر اور بواسیر اگر کسی بندے کو ہائی بلیٹ پریشر ہے اور بواسیر ہے پائل ٹاکسن ہے یا سر سے پاؤں تک کئی سے بھی خون آتا ہے تو اس کا تو ہو جائے گا اس کو کھا کے بیڑا گھرک اس کے علاوہ اگر آتش کی زہر بناوا ہے یا اس کو سوزا کی زہر ہے تو اس کو فیدہ دے گا تین زہر ہوتے ہیں نا ایک کہیں سے بھی پانی آ رہا ہے تو پھر نیورو ٹاکسن کیا ہے آتشک تو یہ اس کو فیدہ مند ہے اور کہیں سے بھی خون آ رہا ہے تو پھر یہ کیا ہے پائل ٹاکسن ازلاتی مسکلر یونٹ ایکٹیو ہے تو اس میں یہ نقصان دے دے گا اور کہیں سے بھی پیپ آ رہا ہے تینی چیزیں آ رہی ہیں نا آپ کے دودھ میں کون سے شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں آپ کے ٹھیک ہے تین چیزیں بہہ رہی ہیں یا تو پانی بہہ رہا ہے یا تو خون بہہ رہا ہے اور یا تو پیپ بن کے کہیں سے بھی بہہ رہا ہے تو پیپ بن کے بہنے والے کو مفید ہے پانی بن کے بہنے والے کو کہیں سے بھی مفید ہے خون بہنے والے کو ٹھیک ٹاک نقصان دے دے گا ٹھیک ہے نا ستر ہوریں گلے لگا لیں گی آو جنم جنت چلیں سو سمجھ کے جذبات میں نہیں آیا جاتا حالانکہ یہ ہربل ہے حالانکہ یہ دھات والا نہیں ہے اس میں میٹل یوز نہیں کیا گیا سیفٹی سب سے پہلے اچھا دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے کسی پنساری سے یہ بنا کے نا زندگی پر دعائیں دو گے انشاءاللہ جنب جنب جو ہمارے چاچو ہیں نا چاچو یہ سردار گرجدار سنگھ آج ماشاءاللہ سے بانوے تیرانوے سال کے ہیں ماشاءاللہ سے اور ایک ٹانگ ان کے امرس سر میں ایک کینیڈا ایک آسٹیلیا میں ٹکے نہیں بیٹھتے یہ بنا کے کھاتے ہیں بلکل پکی بات بندے کا ہاتھ پکڑ لیں بندہ چھڑا نہیں سکتا گلہ پکڑ لیں تو بندہ کہتا ہے کس سے پہلے موت ہو جائے ان کا ہاتھ کسی کی گردن کو لگ جائے کھاتے صرف ہی ہیں پہلے تو بہت کھاتے ہوں گے لیکن اب وہ ہفتے میں ایک دفعہ لیتے ہیں اس کا طریقہ بہت آسان ہے کسی پنساری کے پاس چلے گئے اس کو کیا بولنا ہے اپنے ایک لیٹر لانگ کا عرق دے دو ایک لیٹر جو ہے ہرمل کا عرق دے دو لانگ بھی کاؤپر بیس ہے اور ہرمل بھی کاؤپر بیس ہے بات سمجھئے گا تو اس کا ایک ایک لیٹر عرق لے لیں دونوں کا اس کے بعد اس کو کیا کریں ایک کلو خراتین مصفح یہ پنساری سے مل جاتا ہے خراتین لمبے لمبے کیشوے ہوتے ہیں براؤن کلر کے اس کا براؤن کلر اس کو پروف کرتا ہے کہ یہ پیور کاؤپر ہے پیور تامبہ ہے تیکنہ اس کا وجود تامبہ ہے اور یہ ملتے کہاں سے عام طور پر اس کے بہت سارے ذرائع ہیں ایک لیٹر پنساری سے تو مل جاتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے خود ہی حاصل کرنے ہیں تو عام کا جو پیڑ ہوتا ہے پرانا درخ عام کا اس کی اطراف کو کچھ کھو دیں کچھ کھو دیں سائیڈوں میں چار انچ کی ڈائی میٹر میں اور صبح پانی ڈال کے چلے آئے گھر میں صبح دیکھیں گے تو اس میں سے خراتین نکلے گوں گے خراتین کا بہترین سورس جو ہے آپ کے پاس وہ عام کا درخت ہے یا پھر آپ نے پنساری سے لے لیا کیونکہ لوگ ہے تو پھر اس کو مصفق کرنا پڑے گا ان سب کو دہی کے پانی میں ڈالو پھر سب کو دم سے پکڑ کے نکالو پھر یوں کر کے پیس کرو سارا کچھرہ نکلے گا پھر تین دفعہ دہی میں دبو کے نکالو اور پھر تین دفعہ پانی میں دبو کے نکالو اور یوں نچوڑو پھر کہیں جا کے کپڑے سکھانے والی دھوری میں لٹکاؤ تو پھر وہ سوکھیں گے کاغذ جیسے بنیں گے تو کام آئیں گے پنساریوں کے پاس جو ہے یہ مصفق ہوا وہاں مل جاتا ہے اچھا دوسری بات ہے اس میں کچھ حضرات احباب اور بزرگان اس کو ناجائز اور مکروہ بھی کہتے ہیں تو جن کیا ناجائز اور مکروہ ہو وہ اس کو یوز نہ کریں جن کیا یہ ناجائز نہ ہو مکروہ نہ ہو حرام نہ ہو وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جناب وہ دونوں عرق جو ہے ایک ایک لیٹر اس ایک کلو میں آپ نے ڈال دیا اور اچھی تلہ ہلا کے دھوپے سکھا دیں اور جب یہ سوک جائے تو پھر اس کو باریک ترین پیس لیں بھائی سب ہنڈیٹ پرسن اصلی تامبے کا کشتہ سو فیصد مقویت سو فیصد مسکولر پاور پر ڈیپینڈ کرنے والا انحصار کرنے والا یہ چیز آپ نے بنا لی اب آپ دیکھئے گا ایک گرام والا کیپسول بر دیں اور مرجی دھوپیر کو لینا ہے تو دھائی کی لسی سے لے لیں رات کو لینا ہے تو نیم گرم دوسر سے لے لیں چاند سورج کا خیال آپ نے رکھنا ہے اور اس میں یقین کریں کہ اصابی طاقت بہت زیادہ ہے ازلاتی طاقت بہت زیادہ ہے غدود کو بھی طاقت دیتا ہے بہت ساری طاقت کے علاوہ طاقت مخصوصہ جی جی وئی وئی تو وہ بھی دے دیتا ہے اور اتنا عجوب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی کہ جہاں آپ تامبے کا کشتے کا یوز کرنا چاہتے ہیں وہاں اگر اس کا یوز کر لیں ہربل والے کا خود بنایا وہاں ہو آپ نے تو بہت اچھا ہے تب تو آپ بہت اچھا ترین کام کرتے ہیں وانا جتنا بھی میٹالی کو دھات کا ہے لاکھ اس میں قسمیں کھا لی جائیں کہ یہ غیر مزرعت رساں ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوگا ضرور میٹال کا دھات کا بھیڑا گھرک کرے گا ضرور لہٰذا ہربل میں بنائیے اپنے اتوار سے بنائیے اپنے طریقے سے بنائیے خود بنائیے ایک ایک گرام والا کیپسول بھل لیجئے وہ خود بھی یوز کر لیں اللہ دل خوش کر دے کہ واقعی طاقت کی انتہا ہے اور پلس یہ کہ اس سے بی پی ہائی نہیں ہوگا ہے نا کمال علاقے تینوں چیزیں ازلاتی بس کلہ رہے لیکن بی پی ہائی نہیں ہوگا پکی بات ہے کیونکہ دوپیر کو آپ دھائی سے لے رہے اور رات کو دوسرے لے رہے تو پھر اس کیوں پروڈیکشن آپ آگے مارکیٹ میں کر سکتے ہو اور جب اللہ دل خوش کر دے تو پھر کہیں جا کہ دعاوں میں یاد رکھنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ